اسلام علیکم یوٹیوب میمبرز بریرہ آج ہم لوگ آئے ہیں سٹیل ٹاؤن میں سٹیڈیم پارک ہے اور یہ سارا اس کا ویو ہے اس کو کلوز سے ویو کریں گے اور کیپچر کریں گے رام سے ابھی ہم فی الحال یہاں سٹیئرز پر ہیں لوگوں کے بیٹھنے کے لئے یہ سٹیئرز بنائی ہیں یہ بہت بہت پیسفل جگہ یہاں زیادہ لوگ نہیں ہیں زیادہ رش نہیں ہیں اور بہت خوبصورت جگہ لگ رہی ہے رام سے آزان کے آواز بھی بہت کلیئر آئی تھوڑی در پہلے اس کو میں نے کیپچر کیا میں ویڈیو میں ایڈٹ کروں گی اور یہ جو ہے فلارز وغیرہ درخت آرام سے نظر آ رہے ہیں جی لی جا بولو ہاں وہاں تک بھی چلیں گے رام سے یہ بہت پیارا بنا ہے لیکن یہ سٹوریکل پریس کی طرح لگ رہا ہے یہ کیسا فلار ہے بکھاؤ کیسا فلار نہیں چاہیے آپ ہی جیسے چاہیے کیا چیز چڑیا کی پرندوں کی آواز بھی اپنی کلیئر آ رہی ہے کیونکہ خاموشی بہت زیادہ ایک تو سٹیل ڈاؤن ویسے ہی اس طرح سے اندر کی سائٹ پہ بنا ہوا ہے کہ یہاں پر گاڑیوں کی آواز گاڑیوں کا شور بہت کم ہوتا ہے بہت بیس فل جگہ ہے اور جب اس طرح سے اندر کر کے ایک پارک بنا ہوا ہوگا تو آلریڈی پیس فل لگے گا وہ اوپر سٹیڈیم پارک کی چاروں طرف کی باؤنگری بنی ہوئی ہے وہ جو لوہیے کی لائٹ لائٹ نظر آ رہی ہے اور وہ باؤنگری پوری چاروں طرف ہے وہاں سٹنگ ارینجمنٹ جو ہے اس کو پورا جو ہے وہ کور کیا ہے کہ دھوٹنا لگے یہ پورا پورا سٹیڈیا میں اس وقت یہاں پر ٹیم کھیل رہی ہے اور اوپر سے باؤنٹری پر کھڑے ہو کے لوگ دیکھ رہے ہیں ہم اس کو تھوڑا ساگے جا کے بھی کیپچر کریں گے بہت اچھا بنا ہے وہاں پر درسنگ رون ٹینچ کرنے کا سسٹر میں پیولین بنایا ہے سب کچھ بہت اچھی ارینجمنٹ ہے یہاں پر لیکن کافی پرانا ہو چکا ہے سب کچھ اب ہم اس سائیڈ پر جائیں گے یہ سٹیل ٹاؤن میں اکسر جگہ پر پایا جانے والا درخت ہے اس میں یہ ریڈ کلر کی فلارز لگے ہوتے ہیں مجھے بھی تک نہیں پتا یہ کس چیز کا درخت ہے اس پر ریڈ کلر کے بڑے بڑے فلارز لگے ہوتے ہیں اور اسٹیل ٹاؤن میں بہت زیادہ ملتا ہے یہ اکسر جگہ ہوتے یہ اس کی سٹنگ ایریا ہے یہاں اوپر پر گارڈ اور جو ریفلی بغیرہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہ پورا ڈریسنگ روم والا سسٹم بنا ہے کافی پرانا ہو گیا فیلحال تو ہی اسٹوریکل پلیس کی طرح لگ رہا ہے بلکل اور اب ہم جا رہے ہیں آگے شیڈ والی جگہ پر ککائی کے لیے ککائی کے لیے یہ والا فلار بھی لے سکتی ہو یہ لو لیکن ایسے پھول توڑنا اچھی بات نہیں یہ لو نہیں لہا علی جا یا کتنا زیادہ بنا ہے بہت کوئی پورانی جگہ اب آج 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 یہ سارا سٹنگ ایریا ہے یہاں کا اور اسی طرح سے لگ رہا ہے جیسے بہت کوئی اسٹوریکل پلیس ہو یہ اتنے زیادہ بڑے رکھلی پر بنو ہوئے جیسے میں نے کاجیزم پارک کے بارے میں بولا تھا کہ اس کو اچھی طرح ایٹرلائز کیا جا سکتا ہے یہ پارک فلحال ٹیم یوز کر رہی ہے پلے کرنے کے لیے کھیل رہے ہیں وہ سارا پہاڑی والا ایریا ہے وہاں اس والے سرکل سے ہم لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم وہاں بھی اس سائٹ پر آ چکے ہیں جو والے آگے والی سائٹ پر ہم کیپچر کریں گے یہ جو سامنے والا سٹیرز والا پورشن ہے اس کا نام خیبر لکھا ہوا ہے انہوں نے اور اس والے کا نام انہیں جو لکھا ہے وہ ہے جی ہم آگے چل کے پلےٹ ٹکھتے ہیں بولان اس کا نام ہے بولان اور تینوں چاروں پورشن ہی سیم طریقے سے بنے ہوئے کہ سٹیرز بنی ہوئی اوپر چڑھنا ہے اوپر چڑھا کے باؤنڈری ہے اور پوری باؤنڈری جو ہے وہ لوہی سے بنی ہوئی ہے چاروں طرف سے گپچر کیا ہے یہ انہوں نے چاروں طرف کی جو پروٹیکشن گریلز ہوتی ہیں وہ لگائیں ہیں اس طرح کے لوہی کے بینچ ہے جو کہ اولموسٹ سٹیڈیمز میں ہوتے ہیں اور لوگ یہاں پہ واب کر رہے ہیں ٹیم نیچ کل رہی ہے بہت پیسفل سی جگہ ہے اور یہ جو ہے اس طرح سے معلوم ہوتے ہیں جیسے بہت کوئی پرانی پلیس ہوتی ہے اور لوگ بھی بہت اچھا آ رہے ہیں مجھے اس طرح کی جگہیں بڑی پسند ہیں جہاں خاموشی ہوں پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں دماغ بہت ریلیکس ہوتا ہے اب ہم آگے کی طرح جائیں گے پھر میں ویڈیو کو کنٹینیو کروں گی اچھا ان گریلز کے قریب چند کے دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہے اسے یہاں کانٹی بھی ہو سکتے ہیں دیہان سے چلنا ہوگا یہ سارے درخت رہے ہیں باؤنڈری منی لی ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے یہ سویمنگ پول ہے جس کو اس طرح سے کبر کیا ہوا ہے یہاں پر آنے والی کرکٹ ٹیم کے لیے ہوسٹل بھی ہے تو آئی ٹھنگ کہ ہوسٹل میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک سویمنگ پول کی آرینجمنٹ ہے یہاں پہ گریل ہے گریل جو کہ لوگ ہے میں زیادہ کلیر دکھا نہیں سکتی لیکن اس کو اس طرح سے دکھا سکتے ہیں کہ یہ پہ پورا سویمنگ پول وہاں پہ پانی ہے کچھ خاصا صاف نہیں لگ رہا لیکن اتنا گندہ بھی نہیں لگ رہا یہ سارا پورا سویمنگ پول کا ایریہ ہے جو کہ فیلحال بند ہے کیونکہ سٹیل ٹاؤن کے حالات سے موسٹلی لوگ باقف ہیں تو میں آج کل سٹیل ٹاؤن کو زیادہ تر کیپچر کریں فیلحال ہم واپس بیک چلیں گے اور پھر آگے کی جدہ کو دیکھیں گے آجو ملی جا بھاگو نہیں ایلی جا کو بھی بہت ایسی جگہیں پسند ہیں ایلی جا بہت خوش ہو رہی ہے کہ اس طرح کی کام سی پلیس ہے جہاں شور نہیں ہے لوگ کم ہیں ایلی جا کی بھی نیچر کچھ اس طرح کی ہے ہائی اوکی مجھے دے دو فلارز تینکیو اس وقت سورج غروب ہو رہا ہے سنسٹ ٹائم ہے اور سورج کی روشنی بہت زیادہ کیمرے کو بھی افیکٹ کر رہی ہے یہ پوری جگہ پہ سٹیل ٹاؤن میں بیسے زیادہ در گرینری پہ فوکس ہے کافی جگہیں تو فلال خراب ہو گئی ہیں اتنے زیادہ پودے زیادہ ہریالی والے نہیں رہے لیکن پھر بھی فلارز جو ہیں وہ کافی زیادہ جگہ پر دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے یہ جگہ کلر فل لگتی ہے ایلی جا ایلی جا کم بیک یہ ایلی جا لاسٹ والی سٹیل پہ چلی گئی ہے ایلی جا کی ریکویسٹ پہ میں بھی سٹیل پہ جا رہی ہوں اور دیکھتے ہیں ایلی جا کے کہنے کے ساپ سے کہ ہم جا کے دیکھتے ہیں پلیٹ پہ جو نام دکھا ہے اوپر آگئے ہیں اور یہ جو نام میں نے وہاں پارک کے پاس کھڑے ہوئے کے گیپچر کیا تھا بولان ہاں اب تب چار پارک میں سے صرف ایک پارک کے ہی اوپر والی سائٹ پر آئے ہیں ایلی جا دراجو بیٹا تھک گئی ہوں میں اتنی زیادہ سٹیلز ہیں بریرہ کمیر اور اب میں یہ شو کروانا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ ویو مجھے بہت اچھا لگا یہ دیکھیں اور یہ جو ہے پوری وہاں پہ بھی تھوڑی سی پہاڑی بنی ہوئی ہے یہ سارا کے سارا لکھ ہے اس طرح سے یہاں پہ پھول بنے ہوئے ریٹ سے کلر کی یہ یہ سٹیل ڈاؤن کا ایری ہے اور یہ اس طرح کے پارک کی جو باؤنڈری اس کے پیچھے والی جگہ ہے یہ تھوڑا سا کچھا سروب بنایا ہے بہت پیارا سروب آرہ اب جو ہے ہم واپس جا رہے ہیں سٹیل ڈاؤن سے وہ جو پارک ہے اس کا خیبر نام ہے اور اس طرح سے نظر آئے گا وہ ہے خیبر سامنے والا مہران بہت زیادہ کلیئر نہیں آرہا میرے موبائل میں اور اس والے کا نام بھی کچھ ہے ہم قریب جا کے دیکھیں گے صحیح کلیئر نظر نہیں آرہا اب اس والے پارک کا نام دیکھنے کے لیے یہاں قریب تک آئیں اس کا نام ہے مارگلہ اور یہ لاسٹ والا پارک تھا باقی چاروں کے نام میں نے شو کر آ دی تھے اب ہم لوگ واپس جا رہے ہیں بہت اچھی جگہ تھی بہت پیاری کامفل پلیس ہے بہت اور بس اب پرانی لگنے لگی اسٹوریکل پلیس کی طرح تو اب ہم سب واپس جا رہے ہیں یہ اس طرح کا ایک رنوے ہے جہاں سے اکثر گاڑیاں چیڈی ایم کے اندر لے جائی جاتی ہیں جس میں امرجنسی کے طور پر گاڑی میں کوئی بھی ٹیم میمبر اگر بیمار ہو جائے اس کو کچھ لگ جاتا ہے باہر لے جائے جاتا ہے پانی کی گاڑیاں کولڈن کی گاڑیاں اندر لے کے آئی جاتی ہیں تو یہ اس لئے رنوے بنایا ہوا ہے ڈائرکلی سٹیڈی ایم کا وہ ڈور ہے وہاں سے بھی گاڑی اندر جاتی ہے اور بہت اچھا اور پروفیشنل سیٹ اپ ہے پورا کا پورا ہے بہت پسند آیا لیکن ٹیوٹلائز زیادہ اچھی طرح نہیں ہوا اب ہم واپس جا رہے ہیں آج ہے علیجہ سی بائی بائی بیرہ بائی بل دو بائی بائی علیجہ بائی بائی جاتے وقت تو میں نے دھیان نہیں دیا کہ ہاں پر یہ بال اور بیٹ بنا ہوا ہے یہ بال اور بیٹ پورا بڑا سا اور زبردست سٹیچو ہے اس کا